کوئی نجات ملجئے آپ نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں از کیا مولا اگر میں جنت کے لالج کیلئے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت اتا نہ کرنا اگر میں جہنم سے ڈر کر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں پھینک دینا اگر تیری رضا کیلئے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا یہی تو بلایت ہے کہ اگر عور جنت دل میں بسی ہے اگر حور جنت دل میں بسی ہے عبادت ہے کیا یہ تو سودا گری ہے عبادت ہے کیا یہ تو سودا گری ہے یہ دنیا یقبہ تو آرینا دنیا یقبہ تو آری میں نہ ہوں جنتی نہ ناری میں چھانوں طلبنا حورو کسور دیدار الہی کرانا آمین سم آمین دیدار الہی کرانا ضرور دیدار الہی تین طبقے ہیں ایک عوام ایک خاص ایک اکثر خاص اللہ والا جو ہوتے ہیں وہ نہ جنت کی طلب کرتے ہیں نہ جہنم سے ڈیڑھتے ہیں وہ صرف اللہ کا دیدار طلب کرتے ہیں اور اہل جنت کے لئے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی جنت میں وہ اللہ تعالی کا دیدار ہوگا اللہ حکم پر کبیرہ آئیے آج حضور بازیز بستامی رحم اللہ کا واقع اثرات ہوں آپ یہ بھی کمال کے درجے کے پہنچے ہوگئے ہیں تو آپ کے جو مرید اہم تھے وہ بھی بڑے پہنچے ہوگئے تھے ان کو بھی کشف القبور کا علم حاصل تھا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو جب حضور بازیز بستامی رحم اللہ تعالی کا مسالے با کمال ہوا تو قبر رکھا گیا تو ان کو جو مرید اہم ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ نے تربیت یہی سے کیا ہے کہ ان کو بھی کشف القبور کا علم حاصل ہے ان نے دیکھا کہ منکر نگی نے آکے پوچھا حضور بازیز بستامی سیمان ربو کا تیرا رب کہوں نے سنا پھر اللہ وعدہ کا جواب ایسا جواب نہ کشی نے دیا نہ دیئے گا قیامت تک فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے اس سے کیونہ ہی پوچھتے جس کے سامنے میں لیٹا ہوں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں مجھے پوچھیں میں رب کا رب کون ہے مجھے کیون پوچھیں میرے رب سے پوچھ جس کے سامنے میں لیٹا ہوں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں اگر اس نے کہا دیا ماس کا بندہ تو پھر مجھے کرامت بلرگی تع открыв فرما دینا وہ دونوں کہتے ہیں منکر نگی یہ بازیز بستامی کہ جو شگیرد ہے نا مریض ہے نا وہ ایک بار بیٹھے وہ بتا رہے ہیں کہ سلقبور قیلم والے دونوں کہتے ہیں یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے حضور بازیز بسامی نے بتایا میں اس سے زیادہ جی بات نہ سناؤں تمہیں جب عالمی رواہ میں اللہ تعالی نے ہم کو کٹھا کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ستو بی ربی کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہم نے کہا قالو بلا یا اللہ بے شک تمہارا رب ہے میں تمہیں اس وقت پاس سے منکنگیر کو کہتے ہیں نہیں پھر 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 تمہیں جانو تو میں جانو میرا دا پھر جانے جاؤ پر تم انہوں نے کہتا چھوڑ دو اس کو یہ تو نہ شاید توحید میں زندگی گزار کے آیا نہ شاید توحید میں مسال ہو نہ شاید توحید میں اٹھے گا منکنگیر ایک دوسرکہ کے چلے گئے آگلے دو سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ مرضی مولا میں بندہ جو ڈال جاتا ہے وہ نظر کرے تو پتھر بھی بگل جاتا ہے مرضی مولا میں جو بندہ ڈال جاتا ہے وہ نظر کرے تو پتھر بھی بگل جاتا ہے سارے تکبیر سارے رسال سارے حال سارے حال سارے حق میں نبو زندہ بہت سارے حق میں نبو زندہ بہت یہی نصفت المجالس کی پہلے جلدہ صفحہ ایک سو پندرہ ہے علامہ عبدالوان سوری رحمت اللہ فرانتے ہیں کہ ایک بڑی نیک عورت تھی اس کا حامن بڑا سخت تھا اس نے منع کیا تھا کہ تم نے سخاوت نہیں کرنے میرے پیسوں سے لیکن ایک دن کوئی آیا افکیر مانگنے اس نے اتجاہی تنہی زیادہ کی زیادہ ہزارے کی اس نیک عورت نے اپنے حامن کی پیسوں سے کچھ خیرات کی لیکن وہ حامن دیکھ رہا تھا اس نے دیکھ لیا اس نے عورت کو بلایا کہ میں نے تمہیں قسم دی ہوئی تھی کہ میرے مال سے سخاوت نہیں کرنی اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن وہ حامن اتنا ظالم تھا اس نے تندور میں آگ جلائی جب آگ روچن ہوئے کہتا ہے کہ اب اللہ کے لیے اس میں چھلانگ لگا دو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ اس نے زیور اپنا پہننا شروع کیا نئے لباس پہننا شروع اس نے یہ کیا کہا رہی ہے جب محبوب سے ملتا ہے تو اچھے طریقے سے تیار ہو کے جاتا ہے اس نے بہترین اس نئے اور اس نے اپنے زیورت پہنے لباس اپنا پہنا تو اللہ تعالی کی رضا کے لیے تندور میں چھلانگ لگا دی وہ بندہ تماشا دیکھتا رہا کافی دیر بعد جب اس نے اوپر سے اس نے اوپر دکھن بند کر دیا جب دکھن تھایا تو دیکھا کہ عورت کو تو آگ نے جلائی نہیں وہ تو مسکرہ رہی ہے اور آواز ہے کہ جو ہمارے ہو جاتے ہیں ان کو آگ نہیں جلاتی اللہ اکبر کبیرہ تو حضور عبراہی بن عدم یہ بلح کے بادشاہ تھے صفحہ ایک سو سترہ بلح کے بادشاہ تھے لیکن ایک دن جب اللہ تعالی کی رحمت آتی ہے تو وہ بتا کے نہیں آتی آپ نے شاہی محل میں سوئے ہوئے ہیں تو چھت کے اوپر کسے کے چلنے کی وعد ہے کسے کے قدموں کی وعد ہے تو آپ نے پوچھا کون بادشاہ شاہی شاہی شاہ پلح کے محل کے اوپر آت کو چلنے والا تو اس نے جواب دیا میرے اونٹ گم ہو گیا ان کو تلاش کر رہا ہوں اب شاہی شاہی شاہ پلح حضور عبراہی بن عدو حرماتے ہیں کبھی بادشاہ کے محلات کے اوپر بھی اونٹ ملے ہیں اس نے کہا ہے کہ محلات کے اوپر اونٹ نہیں ملتے تو نرماؤں گداز بستر پر سونے سے رابو بھی نہیں ملتا بس ایسا وہ دل میں وہ بات بیٹھی شاہی کو چھوڑا فقیری اختیار کر لی تو ایک دن ایسا ہوا دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ ایک فرشتہ نازل یہ وہ بات ہے جس کو حسائیوں نے بھی اپنی کتابوں میں نکل گیا تھا حضور عبراہی بن عدو کی اپنے پوری پوہم لکھیا ہے حسائی آتھر نے حسن وہ ہے جس کی گوئی سوتن بھی دے اور سچائی وہ ہے جس کی گوئی منکر بھی دے یہ وہ وقت کے ولی ہیں جن کے شان کی گوئی یعنیوں اور سائیوں کی کتابوں میں موجود ہے عبراہی بن عدو کی پوہم پوری لکھیا ہے سائیوں نے تو آپ رات کا وقت ہے میں نے دیکھا میرا کمرہ روشن ہے ایک نورانی ریجسٹر ہے چمکتا کلم ہے سونے کا اس کے ساتھ ایک فرشتہ کچھ نام لکھ رہا ہے میں نے پوچھا ہے تو کیا لکھ رہا ہے اس نے کہا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام لکھ رہا ہوں حضرت عبراہی بن عدم نے پوچھا کیا ان میں میرا نام بھی ہے فرمایا آپ کا نام نہیں ہے فرمایا اچھا ایسے کر جب تو نام لکھ لے گا تو جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان میں میرا نام بھی لکھ لے اتنی بات کہی تو فرشتہ نے کہا حضور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ عبراہی بن عدم کا نام اب سب سے اوپر لکھنا ہے اب پہلا نام اس کا لکھنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ حب پیران فقیران دی حب رب دی حب پیران فقیران دی حب رب دی نیکا لوکا نے فرمایا اے حب پیران فقیران دی حب رب دی نیکا لوکا نے فرمایا اے حب نیکا دی کنجی جللت دی لکھیا وچہ حدی سدھے آیا اے حب پیران حب رب دی جی حب پیران حب رب دی نیکا لوکا نے فرمایا اے سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے ذرا قلوبی پڑھنے لگا ہوں حلیفہ حرونرشید کا دور خلاف ہوتا ہے اس وقت پڑی چوڑیاں نکیتیاں شروع ہو گئی تو آپ کہ سپائیوں نے کہیں سے دس ڈاکوں گرفتار کیے اور بادشاہ کو پگام بیجا حضور ہم نے دس ڈاکوں گرفتار کر لیے ہیں تو کیا حکم احمیان کو میری بارگاہ میں لاکر پیش کیا تھا اللہ اکبر قبیرہ ان دس ڈاک گنولا کے آرے نے حلیفہ دی بارگاہ وجہ بیش کر نواز دے لے اک ڈاکوں بڑا دور آور شاہ دور او نا دی حراسو جو تہوڑ گیا پریشان ہو گئے ان جا کے ناؤں دیتے تے حلیفہ بڑھا سکتے مار پیٹ ہوئے گی صدا بھی لے گی او ناوے کیا کی ایک اللہ والا ہے ایک مظلوم حاجی بے گناہ حاجی اپنے کسے کم جا رہا ہے انہوں پھڑ کے بھی بیٹی کر لیا دس نگ پورے کی تے دس نگ پورے کی تے دس نگ لیا کے حلیفہ دی بارگاہ پیش کی تا حکم دے دیتا کہ انہوں نے قید ہانے میں سے بند کر دیتا جائے او ناوے ڈاکوں نے لیکن دسمہ اللہ والاوے بے گناہ میں انہوں میں نال بند کر دیتا کچھ دن گزر گئے حلیفہ نے دروگے انہوں حکم دیتا دروگا جنت اے ناوے پوچھو گر تو اڑا کو رشتہ دار کوئی دو سب آب ہے بے تے او نا دی زمانہ دے کے رہائی حاصل کر لے او نا نے اپنے اپنے رشتہ دار ہندے پتے دس سے بندے بیجے او نا دس دس خلدار گرم دے کے ناؤں دے ناؤں رہائی حاصل کر گئے کلہ رہ گیا دروگے نے پوچھا تیرا کوئی ہے سوار جو نے کیا میرا اللہ دولا ہوا کوئی نہیں کیونکہ میں ایک پردیس ہی ہاں حاج کر کے آ رہا تھا منہوں پہ ایک قصورے نہ پھڑ لیا نا اچھے میرا کوئی جانوں نہ کوئی بچانوں نہ کوئی نشتہ دار نہ دو سباب میرا تھے جان بچانا اللہ کوئی نہیں میرا تھے صرف اللہ یہ اوہ نے کہا کہ پھر فرمایا کہ اینجکار میں ایک ہاتھ لہنا ہوا حاجی صاحب نے کیا دروگے جیل ہوں اوہ ہاتھ میرا خلیفہ تک پچھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ زلیل کی طرف سے رب جلیل کی جانب اور اگر فریاض کی تھی مولا محلوب کے خدا دے بچوں تیرے بندیاں نہیں لوگاں سفارش کی تھی اوہ اپنا رہائی پاگ نے لیکن تیرا ایک مضلوب بندہ جدا تیرے سوا کوئی نہیں بے قصورے تھے اپنا پیا قید پوگتاوے ایک ہاتھ لکھیا دروگے نے پڑھیا میں ایک ہاتھ میں خلیفہ کل لیکن نہیں جا سکتا مینوں ڈھانٹ پہنی ہیں مہار پہنی ہیں اینجکار ہوتے نہیں جا سکتا کہ جیل دی چھت تے میرا ہاتھ رکھتے خود اللہ کو لپہنچ جائے گا اوہ نے دروگا جنت نے جیل دی چھت ہوتے ہاتھ رکھیا تھے کہ اندھا میں بھی نہ کیاں بیا اینجو نے فضال اسمان الپروہات کی تھی جی میں کمان وچوں تیر نکل کے جہاندہ ہوئے اوہ صبح حلیفہ رونرسید ساؤں گیا تکی سمت جاگ اٹھی ہاں بے جو بے نہ کیا پیا کہ اللہ دے فریشتیاں نے اوہ خاتنوں پھڑ کے بلاند کیتا ہے جنال حلیفہ رون اپنا حکم دیتا کہ توں اپنا دس دس ہزار درملا کے اور ناؤں کہا دی انہوں چھت دیتا ہوئے لیکن ایک جڑا کہا دی اللہ نے حکم دیتا ہے انہوں فوری طور سے رہا کرتے وہ نہ تو تباہ اوپر بہاد ہو جائیں گا یہ سنی تے ڈر گیا وقت دا حلیفہ رونرسید جلدی جلدی اٹھیا دروگا جنت دروگا جھیل نوں پوچھیا کہ اوہ کیڑا کہا دی یہ جیدے پارے میں انہوں بڑی اپنا جڑا ہوئے سخت الفاظ نہ ڈرائیا گیا انہیں سارا واقعہ دسیا انہوں فوری طور سے انہوں میری باہر گیا لیندہ گیا انہیں بڑا پیار کیتا محبت کیتا نمہ لباہ دیتا ہمام دے انہوں پیجیا وہ دے اپنا حجامت بنی نایا دلایا پھر خلیفہ رونرسید اپنے ہاتھاں دے نال کھانا تیار کر لکمیں پیا دیندہ ہوئے دے موہم اچھ وہ بندہ ہوش ہو گیا جو بندہ ہوش ہویا تو صبح خلیفہ رونرسید اپنا خزانے پر چلے جاؤ ستر سواریاں میں انہوں دے دیو انہوں ستر سواریاں میں دے دیو تنال ایک منا دیا لینوں کیا تو اعلان کر دے کہ جن نے اپنا محلوق دے دریئے سوارش کی رہیے دس دس ہزار درم دیتا ہے ترے آئی بھائیے جیدہ سوار دی اللہ جیدہ اللہ نے حکم دیتا ہوئے او دے کھانو دس ہزار درم ہی نہیں لے انہوں ستر سواریاں دے کے کھانوں پہ دیا ہوئے اللہ تعالیٰ دی سوارش دا سلا ہوئے کیونکہ مرضی مولا میں بندہ جو ڈال جاتا ہے مرضی مولا میں بندہ جو ڈال جاتا ہے وہ نظر کرے تو پتھر بھی پیگل جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن زغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پتہ کون ہے یہ سیدنا صدیقہ قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں اور اشرا مبشرا صحابی صدیقہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں اور سیدہ آشا صدیقہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بانجے ہیں سیدہ آسمان بن جبی بکر کے لگتے جگر ہیں یہ جب مکت المکرمہ سے حجرت کر کے آئے نا صحابہ مدینہ میں تو ایک سال تا کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی کسی معجل صحابی کیا تو یہہودیوں نے پراپو گرلا کیا کیونکہ یہہودی صودی کاروبار بھی کرتے تھے اور جادو ٹونا بھی کرنا کہا کہ ہم نے جادو کر دی ہے ماظر اللہ اب کسی مسلم آن کے اولاد نہیں پیدا ہوگی تو یہ دو خجری میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے بڑے حسینوں جمیل تھے ان کے والا زبیر بن عبداللہ نے زبیر بن عوام نے اٹھایا سرکار کی بارکہ میں لے گئے مسلمی شلیون نے ان کو گوٹی بھی سرکار نے دی اور دعا بھی سرکار نے کی ان کے لئے یہ چار سال کی عمر میں نے جنگِ خندق کا نظارہ کیا دو خجری کے بدائش ہے اور آٹھ سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آن کے اوپر بیعت کی ہے صحابی بنے ہیں اور اتنے شاہ زور اتنے جوہاں مرد ہیں کہ جب سیدنا فروقی عظم کا دور خلاف ہوتایا نا تو وہ اس وقت گلی میں کھیڑ رہے تھے بچوں کے ساتھ تو جب سیدنا فروقی عظم آئے بڑے جلال والے تھے سارے بچے بھاگ گئے یہ کھڑے رہے عبداللہ ابن عزبیر کھڑے ہیں مہاں سیدنا فروقی عظم آئے تو فرمایا شہزادے تو نہیں بھاگا دو جواب دیئے ہیں بڑے کمال کے پہلی بات یہی ہے عجقیہ حضور کہ میرے کھڑے ہونے سے رہاستہ اتنا تانگ نہیں ہو گیا کہ آپ گزر نہ سکیں اور دوسرا جواب یہ حضور میں نے کہوں تھا کوئی گناہ یا خطا کی جو آپ کے دیکھے بات جاتا خوش ہو گئے ماتھا چون لیا وہ عبداللہ ابن عزبیر اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت میں سار سے پاؤں گھرک تھے مستقرد روبے ہوئے تھے اللہ کی محبت میں ان کی عمر تھی ہتتر برس تھی اور مکہ دل مکرمہ میں تھے جب حیات بن یوسف اس ظالم نے چڑھائی کی بیعت اللہ شریف طرف اس نے سنگ بارے کی اور کعبہ کا گلاہ بھی جل گیا تھا اس وقت عبداللہ ابن عزبیر کی عمر تھی ہتتر برس اور آپ کی امی جان کی سیدہ آسمہ بن تیبی بکی عمر تھی نوے برس تو امی جان بھی ساتھ ہیں امی جان کے پاس حیرت کیا امی جان اب اس نے چڑھائی کر دیا حیات بن یوسف نے بیعت اللہ شریف پر تو میرے پاس تین ہی راستے ہیں یاد اللہ کے راستے میں جہاد کر کے جان قربان کر دوں تو یا یہاں سے نکل جاؤں اور یا پھر صلح کر دوں تو امی جان جید ہو بھی تسلیق ہے قبر کی بیٹی ہے نا عزبیر اللہ کی محبت میں جان قربان کرنا یہ سب سے بڑا عزاز ہے تیار ہوگے نبے برس کی عمر ہے نبے برس کی امی جان پر میں ادھر آوشزاد ہے میری گود میں میں ادھر آخر دفعہ تمہیں پیار کرنوں جب گود میں بٹھایا نا پیار گیا حیرت پیرا تو آپ کے جسم کو پر حزیرہ تھی لوہ کا لباس تھا تو ہرمایا بیٹے اللہ کی محبت میں جا رہا ہے اور یہ تدابیر اختیار کی ہے اسی وقت عبداللہ بن عزبین نے اتار دیا حزیرہ کو جب دوبارہ امی کی گلے ملے تو امی نے ہرپیرا جسم پر خوش ہوگی اتار دیا حزیرہ کہے کافی ظالموں کو جہنم کیا لیکن شہید ہوگے اور حجاج بن یوسف وہ ظالم نے کیا کیا آپ کا سر گار دیا اور مقام حجون پر آپ کی لاش کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا لیکن کافی دن ہوگے تفر پیدا نہیں ہوا بلکہ خوشبو پیدا ہوگی اتنی خوشبو پیدا ہوئی کہ سارے مقا شریف میں خوشبو پھیل گئی اس نے کہا یہ میں نے تو کام کہا تھا کہ بدبو پیدا ہوگی تفر پیدا ہوگا نشان عبرت بنے گا تو انہوں کے لئے یہ کیا ہوا ہے اس نے حکم دیا اس پر جلدی کرو اس کی لاش کو سوری طور پر ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں تو جو اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مستغرق کر لیتا ہے اس کی عزت کر رکھو اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اور آج کہتے ہیں نہیں جی یہ یا غوثی آزم کہنا شرک اس تک کر دی آل موج میں تبرانی کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا کوئی غلام جنگل میں کیلہ رہ جائے کوئی پرشانی آجے تو ہاں وہ پڑے یا عباد اللہ آوی سونی اے اللہ کے بندے میرے غوث بن جو اے اللہ کے بندو میرے غوث بن جو غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد رہا فریاد سننے والا حضور عبدالقادہ جنانے کو غوث سکالین کہا جاتا ہے یہ جنوں کے بھی فریاد سنتے ہیں انشانوں کے بھی سنتے ہیں تصنیحہ کسی گئے تو ہرمایا پھر سنکاروں نے کہ پھر غیب سے تیری مدد کے لیے اللہ کے بندے پہنچیں گے دوسری جو مجھے تھا یہ آئی